السلام علیکم ویویس آج میں بنا رہی ہوں چھولے بٹورے تو چھولے جو اس کے ساتھ بٹوروں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں وہ چھولوں کی آج ریسی بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ جو ہے چھولے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے دھائی سو گرام چھولے یہ کچھے میں نے لے کے رات بھائی بھگو دیئے تھے سوڑا ڈال کے تو آپ چھولے اس طرح سے اُبال لیجئے گا تھوڑا سا نمک ڈال کے تھوڑا سوڑا ڈال کے اُبال لیجئے گا اور اس کے ساتھ یہ ایک بڑی سائز کی پیاس اس طرح سے کٹ لیجئے گا ادرک لیسن لے لیں تین سے چار جو ہے کلییں اس کی لیسن کی اور آدھا انچ کا تکڑا ادرک کا اور تین سے چار ہری میرچے دو بڑی سائز کی یا درمیانے سائز کی دو ٹیمارٹر لے لیں اور آدھی پیالی دہیں اور تیل جو ہے وہ آدھی پیالی جائے گا اور ڈرائی سپائسز میں جائے گا ون ٹابل سپون پیسیوی میرچے ون ٹابل سپون پیساوہ دھنیا حلدی ہاف ٹی سپون نمک ذائقی کے مطابق یہ کسوری میں تھی میں نے لیا ہے ون ٹی سپون اس کو میں نے طوے بھی تھوڑا سا بھون لیا ہے آپ بھی سے بھون لیجئے اور گرم مسائلہ لے رہیں گے گرم مسائلے میں کھڑا گرم مسائلہ ہے اس میں ایک تیز پاتھ ایک داشنی کا ٹکڑا اور ایک بڑی الائچی اور چار سے پانچ لونگیں میں نے لیے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گے تو اب میں بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ پیاس اور ادرک لہسن کی پیسٹ بنا لوں گی ادرک لہسن اور پیاس کی پیسٹ تیار کر لیں گے اس طرح سے آپ اس کی پیسٹ میں بنا لیتے ہوں یہ پیسٹ تیار کر لیے میں نے ادرک لہسن کی اور پیاس کی اسی طرح سے اب میں یہ ٹیماتری کی پیسٹ بنا دوں گی ہی ٹیماتری کی پیسٹ بنانے کے لیے تھوڑی سی چھولے اس میں ایٹ کر دیں گے اس پر تھوڑی سی چھولے کی پیسٹ بھی بن جائے گی تو یہ میں نے تھوڑے چھولے لے لیے اور یہ ٹیماتری اس میں ڈال دوں گی اور اس کی پیسٹ تیار کر لیں گے یہ میں نے کڑھائی لے لیے اس میں میں آدھی پیالی آئل اٹ کر رہی ہوں اس میں تارا آئل زیادہ جائے گا کیونکہ پیاس جو ہے پیسٹ بھی ہے تو اسے براؤن کرنے کے لیے تھوڑا تیل زیادہ جائے گے گرم مسالہ جو ہے کھڑا یہ ڈال رہی ہوں اس میں میں پیاس اٹ کر رہی ہوں یہ میں اسے براؤن کر رہی ہوں اسے اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے تاکہ اس میں پیاس کا ہی تھوڑی سمیل نہ آئے جس طرح سے کچھ کچھ سی پیاس کیونکہ جب بلینڈ کر کے ڈالا جاتا ہے تو ہم وہ کچھ سی سمیل آنے لگتی ہے یہ بہت اچھے سائختہ دار بنتے ہیں بٹوروں کے ساتھ یا آپ گھر میں جب کبھی چھولے کا سالن بنانے کا موڑ ہو تو چھولے کا سالن جیسے بنا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ یا رائس مغرہ کے ساتھ بھی کھائے جا سکتے ہیں یہ پیاس براؤن ہو رہی ہے اب میں اس میں سارے مسالے ڈال دیتی ہوں ڈال مرچے ہندی کے ساتھ دھنیا اور نمک پہلے بھی میں نے چھولوں میں ڈالا ہے تو اس لئے ابھی نمک ڈالتے ہوئے تھوڑا ہاتھ کے تھوڑا کمی رکھیں گے کیونکہ ایسے نہ ہو کہ نمک زیادہ تیز ہو جائے تو نمک کو دیکھ لیجئے گا ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنا ڈالتے ہیں اسے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ چھولے اُبالتے ہوئے بھی نمک ایٹ کیا ہوا ہے زیادہ نہ ہو جائے نمک جیسے مسائلے بھون جاتے ہیں تو میں اس میں یہ ٹیمارٹر کی جو پیسٹے وہ اٹھ کر دیں گے مسائلے بھی اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے اب یہ جو ٹیمارٹر کی اور جو چھولے کی میں نے پیسٹ بنائی وہ میں اٹھ کر رہی ہوں میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اور جو چھولے کے جو پانی ہے نا تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر چھولوں میں پانی آپ کے بچائے تو یہ ٹیمارٹر بھی اچھی طرح سے پیاس ہو ٹیمارٹر سب اچھی طریقے سے بھون گئے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ہائٹ کر لیتی ہوں سارا مسائلہ جو ہمارا اچھے طریقے سے بھون جائے اچھی طریقے سے مسائلے اپنے ذائقہ چھوڑ دیں مسائلہ اب یہ دیکھیں اس میں اسے تیل چھوڑ رہا ہے بھون گیا ہے یہ کافی اب میں اس میں یہ جو دہیں ہیں دہیں آٹ کر دیتی ہوں یہ آدھی پہلی دہیں جو یہ پھٹی بھی یہ میں آٹ کر رہے ہیں اس میں اس دوران اگر آپ ہو سکے تو چھولہ بند کر دیں تاکہ دہیں پھٹی نہ دیکھیں یہ میں نے چھولہ بند کر کے میں نے اس میں دہیں آٹ کی ہے تو یہ ماشاءاللہ پھٹی نہیں ہے دہیں اور گریوی اچھی لگ رہی ہے میں اس میں مزید چھولہ آن کر کے اب اسے مزید پکا لیتا ہوں تا سے پانچ ہری میرچیں میں آٹ کر رہی ہوں دیکھیں کہ تیل بلکس زیادہ چھوٹنا شروع ہو گیا ہے بھون گیا ہے دہیں کا ساتھوی مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب میں اس میں چھولے آٹ کر دوں بھونے اس لئے میں پانی اٹھ کر کے اس میں دم پہ رکھ دوں گے اس کو مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے میں اس میں نمک کر رہی ہے ڈھکن میں نے رکھ دیا اس پر بھی دس منٹ تک اس کو ہبی کو ہلکی آج پہ رکھ دیں گے مجھے رکھے ہوئے اب دس منٹ ہو گئے اب میں یہ گیس کی بند کر دیتیوں اور اس کا دکھا دیتیوں کیس طرح سے دیکھیں اس طرح سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں کتنی ان کی لک کتنی پیاری لگ رہی ہے جتنے یہ خود اچھے لگ رہے ہیں اسی طرح سے ٹیسٹ میں بھی اتنے ہی پیارے لگیں گے آپ کو کھاتے ہوئے تو میں اس پر تھوڑا سا ہارا دھنیا اس طرح سے دال رہی ہوں یہ ضرور بنائیے گا آپ آپ کو بہت مزہ آئے گا لفت آئے گا بنا کے اس کی گریوی آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹھک رکھنا چاہے تو ٹھک رکھیں یا اگر تھوڑا سا لکوٹ فارم میں رکھنا چاہے تو لکوٹ فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں بہت زبردست تیار ہوئے ہیں ان کی خوشبو بہت اچھی ہے ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ ضرور بنائیے گا اس ریسپی کو اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا یہ دیکھیں یہ گریوی تیار ہو گئی ہے چھولے کی چھولے بٹورے جو میں نے بنائے ہیں اس کی چھولے کا سالن ہے یہ اس کے ساتھ یہ بٹورے ہیں آپ ضرور بنائیے گا یہ گریوی بہت مزیدار ہے آپ اسے رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کی ساتھ پراتھے کے ساتھ یا نان کے ساتھ بھی آپ انجوائے کریں گے بہت مزیدار یہ خوشبو دار یہ گریوی تیار ہوئی ہے اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اگر آپ کو میرے بٹورے کی ریسپی چاہیے تو بٹورے کی ریسپی کے لیے میں لنک میں ڈسکرپشن بکس میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ بٹورے کی ریسپی دیکھ لیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ